نبی رمضان سے چند ہفتے پہلے آپ کی سامزادی کو بڑی خطرناک انجری ہوئی اور وہ فرس فلور سے نیچے بھی گریں لیکن چونکہ آپ کے ساتھ لوگوں کے دعائیں ہیں تو اللہ تعالی نے ان کو ایک نئی زندگی بخشی ہے اس بارے میں بتائیے گا کیونکہ ہم سب بڑے پریشان تھے جب ہم تک یہ خبر پہنچی جی سلمان بھائی وہ بڑا ایک لائف کا بڑا میرا لینے بڑا دینجرس حادثہ تھا کیونکہ میں خود گھر پہ موجود نہیں تھا میں ایک ایمنٹ میں کیا ہوا تھا گوادر اور سڑنلی مجھے وہاں سے رات میں کال آئی کہ میری بیٹی روحہ جو ہے وہ گر گئی ہے فرس فلور سے تو میں تو واپسی کا سفر بھی نہیں کٹ رہا تھا لیکن شاید وہی بات کہ جو پچھلے دو سالوں میں ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے کہ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اور بچوں کے ساتھ تو ویسی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ فرشتے ساتھ ہوتے ہیں تو اللہ نے میری بچی کو نئی زندگی اور جن جن لوگوں نے اس حادثے کے بعد جو میری بیٹی کے لیے میری فیملی کے لیے بیسٹ ویشز دی دعائیں دی ان کا میں تہہ دل سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور سب سے پیڑا شکر میرے رب کا جس نے اس بچی کو نئی زندگی دی اچھا رومان قرید اور پریشان دی ہوں گے اس طرح کی انجری بھی آئی فیملی میں پریشان نہیں لیکن نیگیٹیوٹی جو لوگوں کی کچھ میں نے ایسے ٹویٹز دیا کے سوشل میڈیا پہ کہ آپ کو بلیم دیا کہ پیرنٹس بچی کا خیال نہیں رکھ سکے دکھ ہوا بلکل دکھ تو میں جو ہوا لیکن بات یہ کہ ان کا بھی اپنا ایک رائٹ ہے وہ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو میں نے پوزیٹیو بھی لیا کیونکہ ہم خود جانتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی کیر کتنی زیادہ کرتے ہیں میں ترہی تو وہاں ہم کریں نہیں سکتے فرشتے ہیں بلکل ایسا یہ فرشتے تو اللہ پاک نے بولا ہے کہ بچوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں لیکن ایک ایسے پیرنٹس ہم ہر چیز کو فوکس کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی بچے کو چوٹ نہ لگ جائے شیشے سے نہ ٹکرا جائے کہیں سیڈھیوں سے نہ گر جائے لیکن انفرچنیٹلی ایک ناغانی آفت تھی جو آئی میری بچی کے اوپر اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام پیرنٹس ہے کہ اپنے بچوں کا خود سے بھی خیال کیا کریں ہم بھی کرتے ہیں لیکن انفرچنیٹلی ایک حادثہ ہوا اور اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور اب ہم بلکل نہیں چھوڑ رہے ہیں اور جو بھی پروٹیکشن ہے گھر کے حوالے سے چاہے وہ گریلز ہیں یا وہ چیزیں ہم نے فوراں اپلائے کر دی